چلیے آپ لوگوں سے آج کے دن سوال جواب کا شیصن سرو کرتے ہیں دینی سوال آپ سے پوچھیں گے جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے ان کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا تو آج کے دن کا سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صحابزادیوں میں سب سے افضل صحابزادی کن کو کہا جاتا ہے چلیے جلدے بات دیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلکل صحیح جواب تھا چلیے آج کے دن کا آپ کا دوسرا سوال آپ کے سامنے یہ رہا بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سے صحابزادی ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی بتائیے بتائیے جواب دیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب تھا لیے سب لوگ چلیے آپ سے اگلا سوال ہے کہ بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلمということで کہ سب سے چھوٹی شعبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کن کے ساتھ ہوا تھا بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل right answer اگلا سوال آپ نے اچھے ہے بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی چیک ہیں مائک لیجے جلدی جواب دیجے ایکیس یا چوبیس ساتھ آپ لوگوں سے سوال ہے اگلا کہ باتا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چیز صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کتنی اولادیں ہوئی تھی ٹھیک ہے جواب دیجے پانچ اولاد اگلا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کتنی شادیاں ہوئی تھی باتا یہ مائک لیجے گارہ شادیاں ہوئی تھی